بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فرمشہ ازاد چیما آج کا سیشن جی رکھا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ای کامرس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ اس کوئس میں کیا کیا سکھایا جائے گا آپ کو دو چار منٹ ویٹ کر لیتے ہیں جن لوگوں نے جوائن کرنا ہے جوائن کر لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ کوئس کن لوگوں کے لیے ہے اور اس سے آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہوگا اتنی دیر کا جن لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے ان سے انٹرکشن کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے مائک باندھیں جی میں آن کرتا ہوں کیسے ہیں جی سب لوگ بلکہ ٹھیک اللہ کا شکر سر سر آپ کیسے ہیں سر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں ٹھیک ہے جی کچھ دیر ویٹ کرتے ہیں جی اتنی دیر تک جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے فرس ٹائم آج جوائن کی ہے کلاس انٹرکشن کر لیتے ہیں کچھ لوگوں سے جی محمد عباس صاحب جی آپ اپنا مائک آن کر کے بات کر سکتے ہیں کہاں سے جوائن کیا جی آپ نے سر میں کراچی سے مطلب کہ میں نے جوائن کیا ہے اور میں ایک آفیز راب کرتا ہوں اور کے علاوہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں انٹرسٹ ہے تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کس فیلڈ میں جو ہے وہ جانا چاہیے جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اس سے پتا چلے گا کہ جس کا انٹرسٹ جس فیلڈ میں ہے وہ اس میں جو ہے نا اس کو سٹیڈی کر کے اس کو لنڈ کرے اور اس میں انٹر رو تو ہے تو بہت ساری چیزیں بندہ سب کچھ نہیں سکھ سکتا لیکن جہاں اس کا انٹرسٹ ہوگا نا تو وہ اس سے پتا لگ رہا ہے مجھے بھی کہ کس کس فیلڈ میں جو ہے نا مطلب مجھے سیکھنا چاہیے جانا چاہیے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا اس میں جو شوشل میڈیا کا جو آج آپ سکھائیں گے تو اس میں بھی ذرا دیکھ کے میں دیکھوں گا کہ مطلب کہ اس میں گرو کر سکتا ہوں یا پھر یہ پیچھلے آپ نے کچھ سیشنز کی ہیں مجھے اس کی طرف جانا چاہیے جی ٹھیک ہوگا جی گوھر صاحب جی آپ نے انٹرڈکشن کرو آج آپ نے کہاں سے جوائن کیا ہوا جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں خیر خریہ تھے سر طبیہ ٹھیک ہے علیکم السلام علحمدللہ شکر اللہ ٹھیک ہے کس جگہ سے جوائن کیا جی آپ نے اور کیا کرنا چاہتے ہیں نیو ڈیسٹریکٹ سارا تونسا شریف تونسا شریف سے جی جی سر آپ تو پھر میرے نیبر ہیں جی بہاولپور کے قریب ترین ہیں ماشاءاللہ سار ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی کافی سارے جی لوگوں نے جوائن کر لیا ہے میرے خیال میں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں پانچ سو میں سے جنہوں نے کلاس پڑھنی ہوتی نا بیس بائیس لوگ پانچ سو چھ سو لوگ جو ہیں گروپ جوائن کرتے ہیں جن میں سے بیس بائیس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں باقی سارے ہمارے پاکستانی جو ہے نا ایسے مزہ لینے کے لیے گروپ جوائن کر لیتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا بس جو چیز سامنے آئی اس پہ کلک کر دیا تو یہ جو بھیڑ چال ہے نا اس نے ہمیں خراب کیا ہوا ہے کہ ہم نہ اپنی سکیلز دیکھتے ہیں اور نہ انٹرسٹ دیکھتے ہیں بس جو کر رہے ہیں سب ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایمازون کریں گے تو سارا کنٹری ایمازون کرے گا سوشل میڈیا کریں گے تو سارے سوشل میڈیا کریں گے جیجسل مارکٹنگ کریں گے تو سارے جیجسل مارکٹنگ کریں گے تو یہ ہی آج آپ سے باتیں کرنی ہیں کہ کن لوگوں کے لیے یہ بہترین ہے کن لوگوں کے لیے نہیں ہے کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا اس کا اڈوانٹیج کیا ہوگا آپ کو اور تو فیر کوئی بھی نہیں ہوگا جو بھی کرے گا اڈوانٹیج ہی ہے مسلم علیکم ملکم میرا نامfourش بنا ہے ہے میں ہیدر آباد سندھ سے بات کر رہی ہوں گے آج کل آپ کو پتا ہے گورنمنٹ جو عملتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں فیملی ایشیوز کی وجہ سے دو سال سے آفٹر میریج آفٹر بی بی میں بالکل گھر پہ ہی رہ رہی ہوں نا حالانکہ اتنی بڑی ڈگری ہونے کے بعد بھی پرائیوٹ کا سیٹ اپ اچھا نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو میں نے امتب دو تین مہینے سے میں دیکھ رہی ہوں نوریان اللہ والا کو آپ کو فالو کر رہی تھی تو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی نا یہ چیزیں تو میں نے کہا ایک تو پروفیشنل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے وہ تو ہے اللہ نے دیا ہے اپلائی بھی کر رہی ہوں گورنمنٹ جاب کے لیے یہ وہ لیکن پھر بھی اس چیز کو بھی دکھا جائے یہ فری لانسنگ جو اتنا مطلب آج کل ہے پاکستان میں ہمارے اور یہاں آپ سب لوگ اس پر انٹرسٹ دکھا رہے ہو لے رہے ہو اور ہماری عوام کو اس طرف لا رہے ہو کہ کوئی مطلب وہ نہ رہے ون نیک کم سے کم بندہ کم ہے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اتنا یہ سب ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں بھی جوائن کروں جی ماشاءاللہ جی بہت اچھا سوچا آپ نے حالانکہ فری لانسنگ میں ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ڈاکٹرز بہت مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیسے کیا کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے جوائن کیا آپ کا گروپ کہ میں ان سب کوسٹنز کے آنسر پوچھ سکوں آپ سے کہ کیسے میں اپنے مطلب سرویس آویل کر سکتی ہوں کیسے میں دے سکتی ہوں کیسے میں گروہ کر سکتی ہوں اس فیڈ میں ٹھیک ہے جی یہ ڈاکٹر صاحب کا جی کوسٹن ہے جی ڈاکٹر کس طرح سے فری لانسنگ کر سکتے ہیں تو ڈاکٹرز کو فری لانسنگ کے جی بہت سارے طریقے ہیں جیسے فری لانسنگ جن سے کر سکتے ہیں سب سے ایزی فری لانسنگ جو ہے ڈاکٹرز کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دو کام کر سکتے ہیں جس سے آپ ایزی لی گروہ کر سکتے ہیں ایک تو یہ جیسے باکستان میں کمی ہے وہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کا نالج جو ہے ہمارے جو یوزر ہیں بہت کم دیا جاتا ہے کہ بہت کم یوٹیوبر ڈاکٹر ہیں کہ آپ پیشنٹ کو بتائیں کہ آپ نے ہیلڈی لائف کیسے گزار نہیں ہے چینل ہوگا یوٹیوب کا ایک چینل بنائیں جو ساتھ اپنا کام کرتے رہیں لیکن یوٹیوب کی ویڈیوز جو بھی آپ کا ایوری ڈی ایک ٹاپک لیں زبردست کنٹینٹ بنائیں اور اس کو اپلوڈ کرتے جائیں اس میں ایک ہیزیٹیشن شائنیس جو ہے وہ ختم کر دیں بیس پہلی داس بیس ویڈیوز جو ہیں جیسی بھی بنیں گی آپ اپلوڈ کر دیں اس کے بعد آپ کو خود سے پتا چلے گا کہ کون سا کنٹینٹ میں نے بنانا ہے آپ اس میں انگلیش ڈاکٹرز کو فالو کر سکتی ہیں ان کا کنٹینٹ لے کے چل سکتی ہیں یہ تو ویڈیو ہوگی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ویڈیو شائنیس ہوتے ہیں ویڈیو نہیں بنانا چاہتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ وہی مختلف آپ ریسرچ کریں اور آرٹیکل لکھیں اچھے آرٹیکل لکھیں کوئی بھی بلاگنگ کی ویب سیٹ سٹارٹ کر دیں اس میں اپنا فیلڈ کا ریلیونٹ جس فیلڈ کا آپ کے ساتھ ڈاکٹر میں آپ کو بتا ہزاروں فیلڈ ہیں کوئی بھی ایک فیلڈ جو سکتا لیں آپ اس میں مایکرو نیشن بھی چلے جے اور زبرزست آرٹیکل پروڈیوز کرتے جائیں اور ساتھ آپ کے جیسے ڈاکٹرز کی انکم اچھی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز رام سے ایک وی اے ہائر کر سکتے ہیں سٹارٹ میں داس پندرہ بیس ہزار پاکستان میں رام سے مل جاتا ہے آپ کو یہ جو آپ کی ویب سائٹ کی ورڈ پریس کی جیسے ویب سائٹ ہے تو اس کو وگرہ دیکھتا ہے اس کی سیٹنگ وگرہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے تو وہ بھی ویڈیو مکسنگ وگرہ یہ کام وہ کر دیتے ہیں تو آپ دوسروں کو ساتھ لگا کے تو اچھے طریقے سے اپنے چینل کو اپنے سوچل میڈیا کو گروہ کر سکتے ہیں تو سب یہ یہ کہاں سے سوری سر آپ کو کٹ لیوں یہ یہ کہاں سے مطلب میں نے کافی مطلب دیکھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کیمپ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کوئی صحیح نہیں آپ کو گائیڈ کر رہا تو یہ کون سی ویب سائٹ مطلب ہم فالو کر سکتے ہیں چیز جن سے پتا ہو کہ یہ صحیح ہیں ان کو فالو کیا جائے ان سے ہیلپ لی جائے جی وی اے جو ہیں جی اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں وی اے ہائر کرنے کے آپ فائیور سے وی اے ہائر کر سکتے ہیں آپ ورک سے ہائر کر سکتے ہیں کہ ڈریکٹ لی آپ وہاں سے پی کریں ان کو وہاں سے ریویوز دیکھ کے تو وی اے ہائر کریں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوکلی جو دیجنل اجنسیز ہیں ان اجنسیز سے وی اے لے لیں ان اجنسیز سے آپ رابطہ کریں کہ ان اجنسیز کے ریویوز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جو بھی بندہ دیں گے اور اجنسی کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ایسی کو بھی بندہ اٹھا کے نہیں پکڑا دیں گے تو یہ بھی ایک جی طریقہ ہے اب یہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ مختلف ان کے لینک دیکھیں ان کے پروفائل دیکھیں جہاں پہ ریویوز ہیں اگر ان کی فین فالوینگ ہے اور کنٹینٹ ان کا چیک کریں مختلف پلیٹ فارم پہ اگر واقعی کنٹینٹ پروڈیوز کر رہے ہیں اپنے ریلیونٹ انڈسیز کے ساتھ تو پھر آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے کہ ایک بندے کی ریپوٹیشن دیکھ کے آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ڈاکٹر کے اور بھی بہت سارے کام ہیں آپ جو ہے ہمارا دیجٹل مارکٹنگ کوٹس لیں ساتھ اس میں آپ بہت سی لرننگ کے لیے ملیں گی اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ کسی سیلڈ میں آپ نے جانا ہے ڈاکٹرز کی آپ کی کوالیفیشن اچھی ہوتی ہے آپ کنٹینٹ بڑا زبردست پروڈیوز کر سکتے ہیں اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے ساتھ ہمارے جو بہت سارے بلاگنگ والے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں اور وہ کنٹینٹ پراپر ریسرچ نہیں کرتے ہوں گیاں بھونگیاں مارتے ہیں آپ کے فیلڈ میں اگر ایک ڈاکٹر کنٹینٹ رائٹر ہوگا تو اس سے زبردست کوئی اور نہیں لکھ پائے گا جی سر انشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ کورس جو ہے جی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی کیا کہنا ہے جی مسٹر گوھر صاحب آپ سے بات کر لیں پھر اس کے بعد کفتے ہیں بات اچھا سر جی آپ سے ایک پوچھنا تھا یہ پوچھنا تھا یہ کلاس کا ٹائم ٹیبل بقیدہ کیا ہوگا سر کلاس کا ٹائم ٹیبل جی رزانہ رات کو دس سے گیارہ بجے کلاس ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو دس سے گیارہ بجے ٹھیک ہے سر اور کتنا عرصے تک سر یہ ہوگی یہ چھے ویک کی کلاس ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ ایڈ کامرس کی چھے ویک میں یہ کورس پتم ہوگا جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کورس کا بارے میں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اس کے بعد پھر جن لوگوں کے کوئیسٹن ہوں گے جو بھی کوئی ڈاؤٹ ہوگا کسی کا تو ان سے بعد میں بات کر لیتے ہیں پہلے میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں کافی سارے کوئیسٹن کے جواب تو آپ کو اسی میں مل جائیں گے اچھا یہ کورس جی ہمارا یہ ایک کورس چل رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ ای کامرس یہ کورس ٹو ویک اگو شروع ہوا تھا جس کے تقریبا نائنٹھ لیکچر ہو چکے ہیں اور ان کی سب کی ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہیں تو وہاں پہ یوٹیوب کے چینل پہ وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کمپلیٹ کرنی ہو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جتنے بھی انٹرنیٹ کے میڈیوم ہیں جن کے ذریعے ہم کسی بزنس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہ سارے میڈیوم آ جاتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جس کے اندر ایسی ایو آ جاتی ہے ایسی ایم آ جاتی ہے بلاگنگ آ جاتی ہے کنٹینٹ مارکیٹنگ آ جاتی ہے فیلیٹ مارکیٹنگ آ جاتی ہے کہ جو جو بھی میڈیم ہم یوز کرتے ہیں دیجیٹلی مارکٹنگ کے لیے آن لائن مارکٹنگ کے لیے ان سب کو ہم دیجیٹل مارکٹنگ کہتے ہیں اور ابھی جو ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں یہ ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ اینڈ ایکامل سوشل میڈیا میں جو ہمارے سوشل پلیٹ فارم ہیں وہ آتے ہیں صرف سوشل میڈیا مارکٹنگ میں جس میں مین سب سے بڑا پلیٹ فارم فیس بک ہے اس کے بعد انسٹا ہے اور پینٹرسٹ ہے ان سب کو انکلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ تو ابھی اس کورس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کیسے یوز کر کے آپ نے مارکٹنگ کرنی ہوتی ہے اور کس طرح سے آپ ای کامرز کر سکتے ہیں افیکٹیو وے میں with the help of سوشل میڈیا مارکٹنگ تو مین میرا مقصد کیا ہے اس کورس کا پاکستان میں بہت سارے لوگ کورسز کروا رہے ہیں ایمازون کے کروا رہے ہیں ایبے کے کروا رہے ہیں ایسے کے کروا رہے ہیں بہت سوشل میڈیا مارکٹنگ کے بھی کروا رہے ہیں اور ساب کا فوکس کیا ہے ساب کا فوکس ہے جی انٹرنیشنل کلائنٹ ہانٹ کریں انٹرنیشنل کلائنٹ ہانٹ کریں انٹرنیشنل کلائنٹ ہانٹ کرنا is not a easy way it's a very difficult way ہر بندہ انٹرنیشنل کلائنٹ ہانٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ کی communication skills اچھی ہونے جائیں اور آپ کی خود کی skills جو بھی آپ کا فیلڈ ہے وہ بھی آؤٹ کلاس ہونے جائیں آپ کا کمپیٹیشن کن لوگوں کے ساتھ ہے انٹرنیشنل کلائنٹ اگر آپ نے ہانٹ کرنا ہے آپ کا کمپیٹیشن ہے انڈینز کے ساتھ اور اس کے بعد فلپائنز کے ساتھ اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان چوتھے نمبر پہ آتا ہے تو انڈینز جو ہیں اب ان کے یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھ لیں ہر انڈین جو بھی جس فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کا یوٹیوب چینل تھا کے دیکھ لیں ملینز میں ان کے فالورز ہیں ملینز میں ان کی ویڈیوز ہیں تو وہ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کے نالج کے برابر جانا پڑے گا تب جا کے آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کر پائیں گے ادر وائز فری لانسنگ ہر بندے کے لیے نہیں ہیں انٹرنیشنل کلائنٹ ہانٹ کریں تو میرا موٹیو کیا ہے اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کمپیٹ کریں لیکن میں اپنے اردگیٹ جب دیکھتا ہوں ہزاروں لوگوں نے فری لانسنگ کے کورسز کیے ہوئے ہیں بٹھ دیئر ناٹ ایبل ٹو ہانٹ انٹرنیشنل کلائنٹس دیئر کمیونکیشن سکیلز آر ناٹ ویری گوڈ تو یہ ایک ریزن ہے جس کو میں مین سمجھ لیں بیس ہے میری کہ جس کو میں لے کے چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں یہ کس طرح سے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیول پہ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو کیا کریں ان کے پاس دوسری آپشن کیا ہے دوسری آپشن کیا ہے کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ بہت سارے پاکستانی ان کے سکیلز بہت اچھی ہیں لیکن ان کی انگلیش کمیونکیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ گوروں کو ہانٹ کر سکیں یا ان کے جو پلیٹ فارم ہے فائیور اپ ورک وہاں پہ ان کے فیڈ بیک بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں تو فیڈ بیک نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کو کلائنٹ نہیں ملتے تو اس کے لیے کنسسٹینسی چاہیے ہوتی ہے اور اپنی سکیلز کو ریگولرلی آپ نے اپگریڈ کرتے رہنا تو مین وائل آپ نے کیا کرنا ہے جب تک آپ کے پاس انٹرنیشنل کلائنٹ ہانٹ نہیں ہوتے آپ کی پروفائل نہیں بنتی پورٹ فولیو نہیں ہے آپ کے پاس تو مین وائل جو میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا کہ آپ سٹار سے ہی ارنی کی طرف چلے جائیں پاکستان کی مارکیٹ میں کیسے کام کیا جا سکتا ہے فری لانسنگ جو ہے پاکستان میں کیسے یوز کریں پاکستان میں ای کامرس کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے ویداؤڈ انویسٹمنٹ کیسے آپ کام کر سکتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے ویل گوڈ بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں افیلیٹ مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو یہ کوئس میں جو ہمارا سکس ویک کا کوئس ہے اس میں میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا آپ کو کہ ہمارے پاس کون کون سے پلیٹ فارم ہے پاکستان میں کس کس وے میں ہم جا کے فری لانسنگ کر سکتے ہیں جو سب سے ایک بڑا علمیہ ہے نا جو جو میں دیکھتا ہوں ہمارے فری لانسرز میں ہے کچھ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنا چاہتا ہے اس کو مارکٹنگ کی ٹرمنالوجی کا ہی نہیں پتا کہ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے جیجیٹل مارکٹنگ آنلائن مارکٹنگ تو سمجھنے بعد کا علمیہ ہے پہلے آپ کو مارکٹنگ تو کرنی آنی چاہیے ہمارا حال تو یہ ہے آپ نہیں کریں گے کہ جو میں پوست لگاتا ہوں نا فیس بک پہ ایک پوست لگائی ہوئے اوپر لکھا ہوا ہے بڑا سارا یہ کورس فری ہے جوائن کرنے کے لئے نیچے لنک ہے لنک پہ کلک کریں اور نیچے ایک لمبی لائن ہوتی ہے کمنٹس کی ییس 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 ہو ٹو جوائن کہ ہم ایک پوست پڑھ کے اس کو جوائن بھی نہیں کر باتے اور اس کے بعد کیا ہے جی اس کے بعد ان بوکس میں ہزاروں لوگوں کے میسجز آ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہائے ہیلو ہائے کیا بات ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ کمیونکیشن کس طرح سے کرتے ہیں آپ کسی بندے کو میسج کر رہے ہیں تو آپ ای میل کی طرح میسج لکھیں اپنا پورا مقصد لکھیں اس کے پاس پھر میں ہائے کرتا ہوں اس کے پاس نظر ہی نہیں آتا کہ اتنے بیسک لیول کی جو ہمیں چیزیں ہیں وہ ہی نہیں پتا کہ آپ نے جب کسی کو بھی میسج لکھنا ہوتا ہے اس میں آپ نے پوری ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے ای میل کی طرح آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ جی میں فلاں ہوں یہ میرا نام ہے اور یہ مجھے کام ہے یہ میں نے آپ کی ایڈ دیکھی آپ پوری بات لکھیں اگلے بندے کو سمجھ آج اس کے بعد آپ کو جب اس کو ٹائم ملے گا آپ کو جواب دے دے گا آپ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے وارسائپ ہے فیس بوک ہے انسٹاگرام ہے تو ہر بندے کے پاس ہر وقت ٹائم اویلیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کے میسجز کا جواب جو ہے پڑ کے ہائے ہیلو ہائے کرتا رہے ہر وقت تو یہ بیسک لیول کی ایک چیز ہے کہ اس کو ہی ابھی تک ہمیں نہیں پتا تو میں ہستا ہوں کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں پاکستان کے جن کو میں نے فریلانسک سکھانی ہے کہ ابھی اتنے بیسک لیول کی چیزیں ان کو نہیں پتا کہ جو بندہ گروپ بھی نہیں جوائن کر سکتا جو بندہ لنک نہیں جوائن کر سکتا اکثر لوگ کے میسجاتیں میرے پاس لنک نہیں اپن ہو رہا آپ کاپی کریں دوسری جگہ پیسٹ کر لیں جن لوگوں کو ابھی تک فیس بوک کے گروپ جوائن نہیں کرنے آتے پیج کا نہیں پتا کہ کس طرح سے پیج لائک کرنا ہے کس طرح سے گروپ فالو کرنا ہے کس طرح سے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ یہ کوئی ملے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے تو آپ خود یہاں سے سمجھ لیں آپ کو سٹارٹ کروانا ہے اور پھر کیا ہوتا جی وارٹس ایپ میں میں نے یہ کورس کرواروں سکس ویک اب وارٹس ایپ پہ مجھے میسجز آنا شروع ہو جائیں گے جی کہ یہ جی کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا اگر یہ وارٹس ایپ پہ تین منٹ میں ہونا ہے تو پھر سارے لوگ نہ کرتے مجھے چھ ویک کا یہ کورس کروانے کی کیا ضرورت ہے کہ اب چیٹ میں آپ نے کورس کمپلیٹ کر لینا پورے کا پورا چیٹ کے اندر ہی میں نے سارا ڈیفائن کر دینا ہے آپ کو کورس کیا ہوگا پھر یہ ویڈیو بنانے کی یہ کورس یہ سارا کچھ کروانے کی کیا ضرورت ہے تو کئی لوگ اتنی جلد باز ہیں اتنے جلد باز ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کورس کروانے کی طریقہ بتا دو کہ پیسے کیسے کمائے جائیں گے پیسے ایسے نہیں بنتے پیسے بنانے کے لیے بیس بنانی پڑتی ہے اپنا نالج جو ہے اپگریڈ کرنا پڑتا ہے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے بعد پھر جا کے آپ کو کلائنٹ ملتے ہیں تو اب بھی جتنے آپ لوگ ہوں گے آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ لوکل مارکیٹ میں کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں دو سو بیس ملین کی پاپولیشن ہے پاکستان کی اور پاکستان میں ای کامرس کا مستقبل بڑا روشن ہے ابھی نہیں لیکن چاند سال بعد ابھی بھی بہت لوگ زبردست پیسے کمارے ہیں پاکستان میں میں لیکن ابھی بھی برے وقت نہیں ہیں لیکن اس مور بیٹر ہوگا ایمازون ای بے ایڈ سی یہ ساری ویبسیٹیں یہاں پہ کام کریں گی پاکستان میں انہوں نے آنا ہی آنا ہے جہاں پہ کسٹمر ہوتا ہے وہاں پہ سیلر نے آنا ہی آنا ہے یہاں پہ یہ کسٹمر کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے تو یہاں پہ یہ سب بزنس آنا ہی آنا ہے صرف ہمارے تھوڑا سا بینکنگ کا ایشو ہے جو ہماری گورنمنٹس ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی جیسے ابھی ریسینٹلی گوگل کو پیمنٹ نہیں کی گئی اسی طرح کسی زمانے میں پی پال کو پیمنٹ نہیں کی گئی تو اس وجہ سے یہ پرابلمز بنی ہوئی ہیں لیکن یہ ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ یہ سال ہونا ہی ہونا جتنی ڈیمانڈ ہے تو اس کے بعد آپ نے لوکل جو ہمارے جتنے بزنسز ہیں ان کے ساتھ مل کے کیسے کام کرنا ہے میرے پاس خود بھی میں آپ کو ایک لسٹ بھی دوں گا خاص کر جو لڑکیاں ہیں جو ای کامرز کا کام کرنا چاہتی ہیں بہت ساری لڑکیوں کو میں آلڑی جانتا ہوں جو کام کر رہی ہیں اور اچھی ارننگ کر رہی ہیں کوئی بھی فیلڈ آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق لے لیں جیسے میک اپ کا فیلڈ ہے لیڈیز کا گار میٹس کا فیلڈ ہے آپ یہ لے لیں اور ہول سیلرز کے ساتھ مل کے آپ نے اپنے سوشل پلیٹ فارم پہ پرادکٹ پروموٹ کر سکتے ہیں اور ان سے اچھی ارننگ کرتے ہیں اس کے بعد انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان میں بیٹھ کے آپ ای بے کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ کو یوکے یو ایسے سے ہزاروں پرادکٹ مل جائیں گے جو ڈراب شپنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے پرادکٹ بیچ دینا جیسے سیل ہوگا پھر آپ نے باہر سے پیچھے سے لے کے ڈلیور کروا دینا تو اس میں اچھے پیسے جو انکم آتی ہے ساتھ آپ نے سوشل میڈیا کیسے یوز کرنا ہے اپنے پروفائل کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنے پرادکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اگر ویب سیٹ بنانے ہے تو ویب سیٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے ای بے پہ کرنا ہے تو ای بے کو پرموٹ کرنے کے لیے تو یہ سارے طریقے آپ کو بتایا جائیں گے کنٹینٹ رائٹر آپ نے کیسے بننا ہے کنٹینٹ کیسے لکھنا ہے آپ نے تو یہ آپ کو سارا بتایا جائے گا اے ٹو زی سوشل میڈیا مارکٹنگ کے اندر سوشل میڈیا مینجمنٹ کے اندر ای کامرس کے جو جو طریقے ہیں یہ سارا آپ کو چھے ویگ میں سکھایا جائے گا لیکن کون سکھے گا وہ ہی بندہ سکھے گا جو کنسسٹنٹ ہوگا جو سیکھنا چاہے گا زبردستی کسی کو نہیں سکھایا جا سکتا ہے ابھی یہ جو تقریباً کوئی دو گروپ ہیں پانچ پانچ سو لوگوں نے جوائن کیا ہوگا ہے وہاں پہ میں نے یہ میسج سمجھ لیں کیا ہے کہ ابھی جو کلاس سمج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے لرننگ نہیں کرنی نہ ہم نے سیشن لینا ہے نہ ہم نے کلاس لینا ہے کچھ بھی نہیں لینا ڈریکٹلی ہمیں بتاؤ پیسے کیسے آئیں گے ہمارے بینک تو یہ سوچ چینج کریں جب تک آپ کو اپگریڈ نہیں کریں گے کمپیٹ کرنے کے کابل نہیں کریں گے تب تک آپ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے مارکٹ میں کیسے آپ کلائنٹ لے سکیں گے گورا نہیں ویڈ کرتا ہے ایک منٹ بھی تو ہماری عادت کیا ہے کہ ہم میسج کر کے ہیلو ہائے کا بعد ہمیں دوسرا بندہ جب ہائے کرتا تو چار دن پھر نظر ہی نہیں آتے ہمیں بول جاتا ہے کہ میں نے کیوں ہائے کیا تھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کیا ہم یوٹیوب کو ٹچ نہیں کریں گے یوٹیوب کے بارے میں جی یوٹیوب کو ٹچ کریں گے جی یوٹیوب کا یوٹیوب کو ٹچ کریں گے اس میں آپ کو بتایا جائے گا یوٹیوب کی ویڈیوز کیسے ان کی ایسیو کرتے ہیں کیسے ان کے کس طرح کا کنٹینٹ لینا ہے آپ نے کون سے اس کے لیے ٹول یوز ہوں گے یہ یوٹیوب کا بتایا جائے گا آپ کو اس میں میں انسین نہیں کیا تھا نا آپ نے تو اس لیے میں نے پوچھا ہے جی یوٹیوب کو کیا جائے گا ویسے آئی میسجیٹ بٹھ یوٹیوب ہوگا کبریس سر اور ایک کامرس میں آپ ہمیں کیا کیا سکھائیں گے ایک کامرس میں جو ہے جی آپ کو جو مین چیز ہے جی وہ آپ کو یہ بتایا جائے گا بزنس کرتے کیسے ہیں پلیٹ فارم اس میں آپ کو بتایا جائیں گے کون کون سے پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں جس میں انسٹا ہے فیس بک ہے اس کے بعد ای بے ہے یا اپنی ویب سائٹ بنانی ہے آپ نے تو اپنی ویب سائٹ پر کس طرح سے سیل کر سکتے ہیں مارکٹنگ کیسے کرنی ہے پرادکٹ ہی مین آپ کو بیسک جو ہمیں بیسک نہیں پتا نا اب جس کو بزنس نہیں آتا وہ کیا ای بزنس کر سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر ایمازون بھی اس میں آ جائے تو اچھا ہوگا دیکھیں ایمازون کا ہمارا علیہ دا کورس ہے ایک پورا وہ بھی فری ہے وہ جن لوگوں نے ایمازون کرنا وہ جوائن کر سکتے ہیں لیکن ایمازون کی ٹرمنالوجی اصل چیز سمجھنی بات ہے پلیٹ فارم سمجھنا اصل بات نہیں ہے پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کو سارے ہی آ جاتے ہیں جب آپ کو بزنس کرنا آتا ہے ٹرمنالوجی کا پتا ہوتا ہے یہ سب کا جو مین چیز ہے وہ سب ایک ہی ہے انہوں نے فیس لینی ہے آپ سے اور آپ کا پرادکٹ بیچنا ہے ٹرمنالوجی سمجھ آئی جاتی ہے طریقہ سمجھو پہلے بیس بنانو مضبوط کر لو لیکن سرو یہ ایمازون کا کورس ہم کاس یا آپ کی جوائن کر سکتی جی میرا پیج ہے اکرامز وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اکرامز کا ہمارا پیج ہے اکرامز کی نام آئی کیو آر ایم ایس اکرامز اکرامز اچھا ٹھیک ہے جی وہ پرائیویٹ لیبل ہے جی اس میں ایمازون کا ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا پرائیویٹ لیبل کا بھی ہول سیل کا بھی سارے موڈل ڈسکشن ہوں گی اچھا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ فائیور وغیرہ کی حساب سے کوئی کورس ہوگا جی آپ فائیور وغیرہ کا اسی میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے وہاں پر پروفائل کریئٹ کرنی ہے اور یہ سارے کلاس ان لائن ہی ہوں گی سوری سمجھنے ہی آپ کی یہ سارے کلاس ان لائن ہی ہوں گی ریکارڈ ہوں گی نہیں یہ ساری لائیو ہوں گی اور اس کے بعد یہ ساتھ ریکارڈ بھی کی جاتی ہیں آپ کو بعد میں ریکارڈنگ یو ٹیو پہ دیکھ سکتے ہیں آجھا ٹھیک ہے شکریہ انفرمیشن ہے وہ free of cost ہے اس کے چارجز ہیں free of cost ہے یہ کوئی چارجز نہیں ہے حافظ سعید صاحب جی اللہ علیکم سلام جی میرا نام حافظ سعید میں گجرانوالا سے گلون کرتا ہوں بی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں میں پہلے تقریباً دو تین ماہ سے آپ کا پہلا جو آپ نے شروع کیا تھا مارکٹنگ کا اس کے ورسل گروپ میں بھی شامل تھا لیکن پھر ہمارے ایک زائم شروع ہو گیا اس کی وجہ سے میں کلاسی نہیں دے سکا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم پیج بناتے ہیں فیس بک پہ اپنا اس کو منوٹائز کیسے کروا سکتے ہیں دیکھیں ابھی پاکستان میں سٹار کی اپشنوں میں بھی دیئے ہیں اور اس کے لیے دوسرا جو کرکس کے لیے دوسرا جو سوری مائک اپنے آف کر دیں میری وعد ریپیٹ ہو لی حافظ صاحبنا مائک آف کر دیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پیج کے جو ان کی ریکوائرمنٹ پہلی ہے ٹین تھوزنٹ لائک صاحب کے ہونے چاہیے ہیں جب ٹین تھوزنٹ لائکس ہو جاتے ہیں جب آپ نے اگر پیڈ ایڈز جلانی ہے تو آپ کو ایڈمن جو ہے وہ انٹرنیشنل بنانا پڑتا ہے ساتھ کہ آپ انٹرنیشنل پیجی ایڈمن ساتھ ایڈ کر لیں گے پیج میں تو آپ کا پیج مونیٹائز ہو جائے تو اگر سارا اگر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر کوئی باہر ہم کسی کو اپنا اپنے اس کو دے دیتے ہیں میں نے کہے کہ وہ چلائے نہ ہوتا ہے آپشن اس میں کہ کوئی آپ بھی وہ بھی مینٹین کر سکتا ہے آپ کے پیج کو لیکن یہ بھی ڈارہ نا کہ ہو سکتا کہ وہ جب اچھے لائول پہ پہنچے وہ خود ہی اس کو انڈل کرنا شروع کر دے مور تین وان ایڈمن ہو سکتے ہیں پیج آنر جو ہے آپ رہ سکتے ہیں اس کو صرف ایڈمن بنا سکتے ہیں جی مسٹر آشک صاحب جی جی سر میرے پاس سر کوئیچن یہ ہے کہ میں نے نا آرڈی فریلانسگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ آرڈی چینل بھی بنا ہوا ہے میرے آرہ الحمدلاللہ ون پوائنٹ 50 کے سبکرائبر بھی ہو گیا تو میرا کونٹینٹ جو ہے وہ ویڈیو ڈیٹنگ کے لئے لیے موبیل پہ ویڈیو ڈیٹنگ ہوتی ہے جی جی اس کے بعد میں آرڈی جو بھی کر رہا ہوں پی ایل میں آنڈل کرتا ہوں امازون کے الحمدلاللہ تمام مادل کے بارے میں جانتا ہوں اور کوئی بھی سر انفرمیشن چاہیے ہوگی کسی کا تو وہ میں پروائیڈ کروں گا جی جی سر تو آرڈی یہ بھی میں کر رہا ہوں اور میں نے نا جوائن کرنا چاہتا ہوں میں اپنی انٹرنیشنل سرویس بیچنا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے جی پوچھیں جی تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں جو اپٹیمائزیشن ہوتی ہے گیگ کی تو اس کے بارے میں کچھ پیچھنا ہے وہ پوچھنا ہے کہ کیسے ہم اس کو کریئیٹ تو میں کرلوں گا لیکن اس کو اپٹیمائز کرنا وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں تھوڑا جی وہ فائیور کا جب ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے تو اس میں بتائیں گے بھی اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو راکٹ سائنس نہ منائے لرن ہو ٹو گوگل ایوری تینگ ایویلیبل اون یوٹیوب یوڈی می ہزاروں کورسز پڑے ہوئے کہ آپ کے پاس نالج تو ہر چیز کا پڑا ہوئے صرف آپ کا ٹائم چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو تھوڑا ٹائم دیں اور چیزوں کو تھوڑا سا سمجھیں آپ اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کریں جیسے فائیور آپ گیگ بنائیں اس کے اس میں آپ جو ہے ٹائگز یوز کریں اور اس کے بعد امپریشن دیکھیں کلکز دیکھیں اگر نہیں امپریشن آ رہے تو اس میں آپ ٹائگ چینج کر کے دیکھیں اگر امپریشن آ رہے ہیں کلکز نہیں آ رہی تو اس کے بعد دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے ٹائگ وہ سیلنگ ٹائگز نہیں ہیں impression آ رہے ہیں clicks کیوں نہیں آ رہی دوسروں کی گیکز کو دیکھیں اور اس کے بعد اگر clicks آ رہی ہیں sales نہیں آ رہی تو پھر آپ دیکھیں کہ کون سی چیز missing ہے testimonials missing ہیں customer آ رہا ہے کہ click بھی کر رہا ہے sale کیوں نہیں ہو رہی جب آپ consistent رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے sales generate ہو جائے گی جو لوگ already ہیں ان کو follow کریں اور everyday اس پہ experiment کرتے جائیں چیزیں change کرتے جائیں اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے گیکز بنانے میں delete کرنے میں ان میں change کرنے میں everything is free of cost تو سب سے اصل چیز جو ہے practice 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 makes a man perfect یہ سارے بات ٹھیک ہے بالکل آپ کی تو بیسکلی میں نے بھی سارے کوئی کچھ اس طرح آپ نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ کوئی بھی چیز unavailable نہیں ہے دنیا میں تو گوگل پر سب کچھ available ہے آپ سیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے بھی یہی جو جتنے بھی میں نے انٹرسٹ کیا نا ان میں میں فسی کے بعد میں نے اس میں انٹرسٹ کیا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دیا جو میری خواہش تھی وہ مجھے دیا تو الحمدللہ تو اس وجہ سے میں بھی چاہتا ہوں میں نا اپنی city میں جہاں پہ job کرتا ہوں میں اسی وہاں پہ اپنی academy بنا لی وہاں پہ میں free میں لوگوں کو وائڈ کرتا ہوں ان کو یہ amazon اور already میرے جو student وہ بھی work کر رہے ہیں اور ان کو بھی اچھے sale ہو رہی ہے ماشاءاللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں جو سب لوگ کام کرے ہیں اور آگے سکھائیں networking اپنے strong کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی plate form پہ لے کے ہیں لوگوں کو یقین دہانی کروائیں کہ یہ کام کوئی ہے فضول نہیں ہے یہ ایسے لوگ جن لوگوں نے نہ کام سیکھتے بھی نہیں ہیں ایک دن آتے ہیں جیسے ابھی یہ session join کیا پندرہ بیس منٹ اس کے بعد چھوڑ کے چلے گے اور اس کے بعد جا کے انہوں نے کہنا جی کوئی کام نہیں ہے جی کچھ نہیں ہوتا نا انہوں نے skill سیکھنی ہے وہ کہتے ہیں directly ہمیں بتاؤ کہ ہم کہاں پہ اپنا bank account دیں اور پیسے آنے شروع ہو جائیں ایسے لوگوں نے جو freelancing کو بدنام کیا ہوا ہے جی problem یہی ہے نا کوئی بھی چیز سیکھنے پہلے سیکھنی ہوتی ہے نا سیکھتے نہیں تو کہتے ہیں ہمیں کمان نہ آئے تو کیسے کمان یہ چیز بتائیں اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا کوئی استقیل ہوگی تو آپ اس کو بیچیں گے نا جی ٹھیک ہے جی next question جی آپ کی باتیں آگیں پھر ساتھ ہمارے رہیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو پہ سیکھنے کو ملے گا ہمارا ایک پیج بھی ہے جی 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 last بات ہے کہ اگر کسی کو کچھ guard چاہیے ہوگی تو میں دے دوں گا انشاءاللہ میں meeting میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مارا پیج ہے learn digital marketing free facebook پہ پیج ہے learn digital marketing free تو وہ سب لوگ جوائن کریں اور پہل سب کو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ question لکھیں ایک دوسرے کی help کریں اور networking اپنے strong بنائیں جتنی آپ کی networking بہتر ہوگی آپ کی اپنی ساری profile optimize کریں اپنے field کے بارے میں اپنے pages کے اوپر لگائیں اپنی profile کے اوپر جو بھی آپ کا experience ہے اس کے بارے میں لکھیں آپ لکھیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا تو پھر آسا آسا آپ کی marketing ہونی شروع ہو جاتے جزاک اللہ سے thank you welcome جی next question کس کہ جی محمد جی سر کوشش کریں لیکن ہمارے جو plateformیں ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں جنرل سے جس طرح plan مل سکی تو اس پر ذرا focus کھی جائیں کیونکہ plateform پر بہت زیادہ competition ہوتا ہے اگر ہمیں اس طرح کچھ plans مل جائے اس پر ذرا focus کھیں اس پر detail میں بات ہوگی اسی پر بات ہونی ہے جو میں نے شروع میں بتایا کہ آپ جہاں پہ بہت زیادہ راشعہ ہے ہمارا competition انڈین فلپائن اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ ہے اور وہاں پہ ہم نے کیسے ان کو compete کرنا ہے اس کو اس کے لیے ہم نے شروع میں اپنا پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ international USA UK یورپ میں اسٹریلیا میں کیسے آپ پاکستانیوں سے connect ہو سکتے ہیں کیسے ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اور میرے الحمدللہ خود اچھے لنک ہیں یورپ میں یورپ میں تو میں اپنے لنک بھی جو ہیں وہ use کروں گا اور آپ لوگوں کو advantage دوں گا کہ جو بھی main چیز ہے کہ جو بندہ بھی آپ میں سے اچھا learn کر رہا ہوگا جو بندہ active ہوگا وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ سیکھ رہا ہے آپ لوگوں کی social media کہ میں نے میسیج کرتا ہوں کہ اپنے social media کے links مجھے send کریں تاکہ میں دیکھتا رہتا ہوں تو جو بندہ بھی اچھا perform کام کر رہا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنی ٹیم کے اندر لے لوں تو اس کو اس کے ساتھ مل کے کام کریں اس کو کوئی نہ کوئی project دے دوں تو وہ میرے ساتھ پھر لگ جاتے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو بندہ سمجھ لیں کہ ایک دن lecture لیا اور چلا گیا main جو میرا مقصد ہوتا ہے میرا مقصد جو ہے آپ لوگوں کو سکھا کے کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے ساتھ اٹیج کرنا کہ میرا بھی مقصد سمجھ یہ فری جو کورسز کروا رہا ہوں یہ فری کورس کروانے کا کیا مقصد ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو یہ سارا میرا بھی important time ہے کہ میں ہر وقت فری نہیں ہوں ایک گھنٹہ نکالنا میرے لیے difficult ہوتا ہے تو اسی لیے نکال رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو میری اپنی networking بنے جو اچھا کام کرنے والے ہیں میں ان کو اپنے ساتھ لگاؤں اور ساتھ اپنی اجنسی کو گرو کر تو جو بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہم کہہ رہے نا ہر چیز پری ہے یوٹیوب پہ گوگل پہ تو ایوری باڈی ارننگ منی دہ ویڈ ار ڈیفرنٹ میں آپ کو یہ فری کورس جو دے رہا ہوں ایہیو دیفرنٹ ویڈیفرنٹ ویڈیفرنٹ کہ میں نیٹ ورکنگ آپ بنائیں آپ جب ایک بندے کو گروہ کرتے ایک بندے کا گروہ میں ساتھ دیتے ہیں تو ساتھ آپ خود بھی گروہ ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہماری منٹیلٹی تھوڑی سی چینج ہے پاکستانی ہوتی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر اس کو تھوڑی سی سپورٹ کر دی تو پتہ نہیں یہ میری تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ میرا کیا نقصان ہو جانا یا اس کا میں نہیں ہونے دینا تو جب آپ یہ نیگٹیو سوچ ہوتی نیگٹیو سوچ والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا نیگٹیو سوچ والا بندہ ہمیشہ نیچے ہی جاتا ہے نیگٹیو سوچ کے ساتھ کبھی بھی آپ چاروں طرف آپ دیکھیں کہ جھوٹ ہے ساتھ کسی طرح کچھ کس طرح سے لیے جاتے ہیں کبھی کوئی میں ایسا نہیں کیا جو رونگ میں ہو جس میں کوئی بھی کسی طرح کوئی دھوکہ شامل ہو میں خود جیسے آپ کو بتا رہا 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 کہ میں کلیر کرتا ہوں کہ میں کیا جس کالڈ کنٹینٹ مارکیٹنگ تو اس کو آپ سمجھیں سب لوگ اس پہ آئیں جو آپ کی سکیلز ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ لگائیں جو بھی آپ کے پاس نالج ہے وہ شیئر کریں جب آپ دوسروں کی گروت کے لیے کام کریں گے تو آپ خود بھی ساتھ ساتھ گرو کر رہے میری جو سٹیٹیجی ہے وہ میرے سے کوئی بھی بندہ میں نے کسی بھی بندے کو لوٹ مار نہیں کرنی ہر بندے کو خوش کرنے جو بھی میرا کلائنٹ ہوگا کلائنٹ کو خوش کرنے لیکن وہ نقصان نہیں ہوتا بزنس کی گوڈ ویل ہوتی ہے بزنس کی گوڈ ویل کرنے کے لیے لاکھوں پونڈ لگا دیتے ہیں کمپنیا مارکیٹنگ پہ تو ہم ایک کلائنٹ کو پانچ دس پونڈ واپس نہیں کر سکتے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے لیکن ایک کلائنٹ کو اگر وہ ہی ہم ریفانٹ دے دے تو آپ ایک کامرس کو گروہ کر سکتے ہیں اور آن لین سیلنگ کی طرف بھی آئیں بھائیں کی طرف بھی آئیں اور پاکستاری مارکیٹ کو گروس کی طرف لے کے جائیں ہم سب لوگ مل کے اصل میں جو ہمارا زیادہ طرف پاکستانیوں کا مسئلہ ہے کمیونکیشن سکل میں ہوتا ہے کلینٹ آ بھی جاتا ہے کئی نہ کئی لینگڈن وغیرہ فائی ور اپ وغیرہ سے لیکن پھر اس کو کنونس نہیں کر پاتے تو کمیونکیشن پر بھی زیادہ فوکس ہونا چاہیے کیونکی یہ تو بہت ہی ضروری چیز ہے دیکھیں کمیونکیشن is not very difficult کیا ہے صرف ہمارا فوکس چاہیے ہوتا ہے آپ نے جو بھی کچھ لکھنا ہے اب تو اتنی عسان زندگی ہوگی ہے گوگل ٹرانسلیٹر میں مائک تک آگیا کہ آپ اردو لکھیں بنا مو سے بولیں اور انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لیں اے آئی ٹولز آگئے ہیں کنٹینٹ کو بیٹر اچھا جی مسٹر مسٹر آسیف شبیر صاحب جی کوئی کوئی سینا جی آپ کا اچھا سر میں اس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آواز سر آرہی جی آرہی جی فیزیکل پروڈکٹس کے والے سے بھی اس میں کچھ بتایا جائے میرے پاس ایک ای کامرس ویب سیٹ بھی ہے اس پہ میں نے کافی ورکنگ بھی کی ہوئی ہے اور میں چاہ رہا ہوں اس کو پروپرلی لانچ کیا جائے کیونکہ میرے کافی اچھا سٹرانگ ہے وڈن پروڈکٹس میں وڈن ایکسیسریز میں اس میں کوئی ایسا مطلب پاسی ہوگی کہ فیزیکل پروڈکٹس سیل کے والے سے جی جی اس میں سارا فیزیکل پروڈکٹس کے بارے میں ای کامرس جو فیزیکل پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں اور آپ کی سروسز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے آنلائن فیزیکل پروڈکٹس بھی سیل کرنے اور سروسز بھی سروسز کے لیے دیفرنٹ پلیٹ فارم ہے سروسز کے لیے جن کے پاس انویسٹر ہو وہ ای کامرس میں پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں لیکن سروسز کے لیے انویسٹ میں نہیں ہوتی جس آپ نے اپنے سکیلز جو ہیں اس کے اوپر بیسٹ اور جو بھی میری ہیلپ چاہیے ہوگی آپ کو پرویڈ کروں جی سر تین کیو اچھا جی نیکس کوئیشن لیتے ہیں جی وانیا سلام و لکم سر سر آپ نے چاہے آپ پتا رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مارکٹنگ ریسر سے بھی ٹولز پتائے تو میں پرسنل برینڈنگ کرتے ہیں اپنی شیئر مارکٹنگ سے تو کیا میں وہ شیئر کر سکتی اپنے شیئر اکاؤنٹ پہ جی کچھ بھی آپ شیئر کر سکتی ہے سکتی 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 ٹوگل 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 اس کا کیا حل گوگل ایڈ میں تو پیسے لگائیں گی تو ایڈ لگے گی نا اس میں یہ کہ آپ کوئی بھی کلائنٹ ڈھونڈ لوکلی نا لوکلی کوئی بھی کلائنٹ جو ہے ان سے آپ کہیں کہ میں آپ کو فری آف کاشت اپنی سر سکتی ہوں لیکن جو بھی ایڈ کے پیسے ہوں کسی لوکل بزنس کو پرموٹ کریں اوکی سر تینک اور جی کسی کا سرو آپ کی یوٹیوب چینل کا کیا نام یوٹیوب میرا جی لرن وید خورم شہزاد یہ ریکارڈڈ بیوز فرمجیں گے جی جو لائیو کلاس ہوتی ہے اور اس کی ریکارڈنگ سے پڑی ہوئی ہیں جن لوگوں انہیں پورا ڈیجٹل مارکٹنگ کا کورس کرنا تو میری پہلے نو کلاس ہو چکی ہیں اسی کورس کی اور جو کلاس فیلو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو باقی پھر آپ کے مین فوکس ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوگا اور ساتھ ای کامرس پہ جو ہے مین شروع میں میں نے کو مارکٹنگ رسرچ بتا دیا تھا مارکٹنگ رسرچ کیسے کرتے ہیں ورڈ پریس سکھائی تھی تو لاز ٹو ویک سے دیجٹل مارکٹنگ چل رہا تو ابھی پھر اس کا نام چینج کر کے ہم نے کر دیا جی سوشل میڈیا مارکٹنگ ای کامرس اسی چینل پر پڑھے ہوئے آلرڈی ویڈیوز پڑھے ہوئی ہیں گروپ میں میں سارے لنک آپ نے شیئر کی ہوئے ہیں ملا ہوگا میسج ملا ہوگا اگر آپ نے گروپ جوائن کیا ہوگا تھا سارے جی سارے تین کیو سارے 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 نے جوائن کیا تھا آپ کا کافی دن پہلے تو مصروفیت کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا تو آج میرا فرس سشن تھا ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا جی میرا پوشش یہ تھا کہ میں نے کافی فری ٹریننگ سے لی ہوئی ہیں اگر آپ کو پیڈ کورس ہے تو اب ہی بتا دیں ٹھیک ہے یا میں اس کو سیرس لے چلوں اگر مجھے اس میں ٹائم لگاؤ اپنے سپینڈنگ کروں لائیو لیسن لہوں کیونکہ بیزی روٹین میں ٹائم نکال بلکل پروپرلی آپ کی سارے سیشن دیکھتا ہوں تو میں اس کے بعد اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں انشاءاللہ جی آپ اچھا کر رہے ہیں ویسے نورملی آج کل جسے بھی دیکھیں وہ سب سے پہلے فری میں آپ کو سمجھ آنے والی بات ہوتی تو وہ فورا اسی وقت اپنا پیڑ کورس لانچ کر دی نہیں جی ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے پیڑ کورس کرنے کا جتنے بھی میرا کورس جو میرے پیج پر سب کچھ فری ہے اچھا سر کائنڈ لیے تھوڑا سا ایک ریویو دے دیں گے ایک چھوٹا سا روڈ میپ بتا تین سے چار لائنوں میں کہ اب جس میں نے جوائن کی آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ نے پیچھے بھی کچھ دیتی ہیں ایسی او سے ٹریننگ کچھ ویڈیوز رہے چکے تاکہ میں پھر آپ کے چینل پر جا اس کے اکورڈنگ میرے جی میں نے گروپ میں شیئر کیے اپنے چینل کا لینک مزید میں پلی لسٹ شیئر کر دوں جو یوٹیوب پہ کر رہا میں دکھا دیتا ہوں آپ شیئر کر دیتا سکرین بھی آپ لوگ دیکھ بھی سکتے تو ساتھ ہو چاہیے جی یوٹیوب پہ سمپل آپ چلے جائیں گے تو اب یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں سکتے 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 کر کنش کر لیں گے سرچ تو یہ میرا چینل آج گا یہ ولی جی جی یہ پلی لسٹ میں جائیں گے نا تو یہ پڑا ہوگا ہے جی بیسٹ ڈیچر مارکٹنگ کورس تو یہ اس میں جو پہلے ہماری ویڈیوز ہیں کوئی نائنٹھ لیکچر اس میں ہو چکے ہیں جو سارے جو گھنٹے گھنٹے کے لیکچر ہوتا ہے تو یہ اپلوڈ کی ہو گئے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اچھا جی آہ سکرین سوری میں نے بند کر دی آپ لوگوں کے ساتھ جی دوبارہ میں شیئر کر دیتا ہوں اچھا ایک دو آپ لوگوں نے جی یہ کر لینا ہے سب لوگوں نے یہ جوائن کر لیں یہاں سے جن لوگوں نے اگر پریویس ویڈیو دیکھنی ہے لیکن ضروری نہیں ہے جو سوچل میڈیا مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف سوچل میڈیا مارکٹنگ کر سکتے ہیں سوچل میڈیا مارکٹنگ کا کورس جو ہے وہ مبائل فون سے ہو سکتا ہے کمپلیٹ اس کے لیے لیپ ٹاپ ضروری نہیں ہے لیکن ڈیجٹل مارکٹنگ کے لیے بہت سارے ٹولز جو وہ یوز ہوتے ہیں جس میں لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو جن لوگوں کے پاس صرف ممبائل ہے تو وہ پھر جو ہے سوچل میڈیا مارکٹنگ کا ہی کورس کمپلیٹ کر لیں تو یہ ہی ان کے لیے ان اف ہوگا مین چیز ہے جی کوئی ایک بھی چیز پکڑ لیں کوئی ایک بھی چیز جو ہے نا مائکرو نیچ میں چلے جائیں تو اس مور دن ان اف تو یہاں پہ جی ایک ہمارا سرچ کر لیں گے فیس بک میں آپ لرن مارکٹنگ فری تو یہ ایک میرا گروپ ہے یہ والا تو یہاں پہ آپ لوگ جوائن کر لیں گے یہ گروپ تو اس گروپ میں جتنے بھی لوگ جو ہیں آہ فری کورس کر رہے ہیں تو ان سب کو جی میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اگر کسی کا یوٹیوب چینل ہے تو وہ سب لوگ لائک کریں فالو کریں کسی کا پیج ہے تو اس کو سب لوگ فالو کریں تو ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فول بنیں ایک دوسرے کے لیے آسانیہ پیدا کریں جب آپ دوسرے کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانیہ ہو جائیں گی انشاءاللہ نیکن ہماری وہ ایک سوچ نیگٹیو والی جو بانگی ہوئی نا پاکستانیوں کی جیسے آپ نے کہا جی ابھی آپ کا کوئی پیڈ کورس ہے تو آپ بتا دیں کہ ہماری نیگٹیویٹی یہ بانگی ہوئی ہے کہ یقین مانیں کبھی کبھی ایک لیول آتا ہے کہ میرے جیسے بندے جو ہیں نا وہ اکتا آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں کیا کچھ کر رہا ہوں ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ فار آئنکریزنگ مائی ٹریفک آئی ایم ڈوئنگ فار ارننگ منی فرم یوٹیوب آئی ایم ڈوئنگ فار آئنکریزنگ مائی پیج فالوینگ یہ ایک چیز دیکھیں کہ جو میں آپ کو ایڈوانٹیج دے رہا ہوں اس کو نہیں ہم دیکھتے ہم دوسرے کے ایڈوانٹیج کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ایک نیگٹیویٹی ہے اور دوسری چیز اگر ایک بندہ اگر برو کر رہا ہے جی سر ماظر چاہتا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں نا بہت سارے سکیمرز ہیں وہ پہلے وہ جیسے بھائی نے بات کی ہے ایسے چاہ رہا ہے کہ پہلے فریق والا دیتے ہیں میں بھی پچھلے چار پانچ ماہ سے نا اسی کے ساتھ ٹاچ ہوں لیکن بعد میں آپ جو ہے پیڑ کو بتا دیتے ہیں اسی وجہ سے وہ دوسرے جو سکھانا بھی چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں سکھا پاتے جی یہ چیز ہے نیگٹیویٹی جو ہے جی بہت زیادہ ہے ہمارے جو ہے نا ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ دوسرے بندے کا کیا ایڈوانٹیج حالانکہ میں بہت سارے ایسے پیجز ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں جن کے ابھی سمجھ لیں کہ پانچ سو ہزار لائکس بھی نہیں ہوں گے ایسے ایسے لڑکے ہیں اور ماشاء اللہ بڑی اچھی اچھی محنت کر رہے ہیں بڑا زبردست کنٹینٹ بناتے ہیں اور میں خود ہوں ان سے بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہوتا لیکن وہ سٹرگل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ایسے ٹول نکال کے لے گیاتے ہیں ایسے لینک لے گیاتے ہیں جو الہم ہے نا جو نالج ہے یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر فن مولا ہوں جو میں ہر چیز جانتا ہوں ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے تو ہم نے باقی دنیا کے بارے میں کیا جاننا تو اس لیے کوئی مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ہے نا پچھلے دو تین ماہ سے وہ مارکیٹنگ کارا ہوں ڈیفرنٹ ٹول کے سو نا وہ فری میں کرتے ہیں تو بیتر رہتی ہے جہاں ہوں فری ٹول کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ بیتر ہے بوٹ ماسٹر وارڈ صاحب کو فیس بوٹ میں آٹو پوسٹ والا جو اور انٹراب دیکھیں اس میں ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی ساری بات ہوگی اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے ٹول جو یوز کرتے ہیں فری اور پیڈ والے جو ہوتے ہیں نا کئی دفعہ جو یہ فری ٹول ہوتے ہیں نا یہ آپ کا پیج ہی ختم کروا دیتے ہیں فیس بوک کو اگر پتا چال جائے نا کہ ربوٹ یوز ہو رہے ہیں کہ آپ بوٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ کا پیج ہی ختم ہو جائے گا تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اس لیے آہ یو نیڈ ٹو ڈو مور نیچرل جی سر تو اس لیے آپ نے اس طرح کے ٹولز نہیں یود کرنے ہوتے جو اناثینٹک ہوتے ہیں آپ نے ایتھینٹک ٹولز اوکی تینک سر کوئی پریکٹیکل کام نہیں کرواتا پیچھے رہے جاتے ہیں سر میں نے کمیزوں نے کورسس کیوں میں مجھے پریکٹیکل کام کو ضرورت ہو مل رہے نہیں کہیں پہ سر جاہاں سی وی بیشتے ہوں سر وہ فری میں کرے گا سر کبھی بھی نا انسان سے گھر کو دیکھنا ہوتا باقی مسئل کو دیکھنا ہوتا اس کو دیکھیں جی آہ اس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہی چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے جی آہ پریکٹیکل کام کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان ہونا ہے اور کون کون سے آپ کے پاس وہ ہیں آپ کو اپنے لیفٹ رائٹ پہ دیکھیں کہ اتنی اپرچونٹیز ہیں اتنی اپرچونٹیز ہیں نا پاکستان میں جو کیناٹ امیجن صرف اپنی سکیلز آپ نے انہائنس کرنی ہے اور اپنے دماغ کو تھوڑا سا وائیڈ سوچیں نا بڑا سوچیں تھینک بیگ اس میں پھر آپ کو اپرچونٹیز ہر طرح کی مل جائیں گی کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں مسال کے دور میں آپ ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ مسال کے دور پہ آپ جاتے ہیں کسی گورنمنٹس والے شعب پہ آپ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ مجھ سے مارکٹنگ کروا لیں تو وہ کیا سوچے گا اس کی پہلی سوچ یہ ہوگی کہ یار پتہ نہیں میں اس کو بیس تیس ہزار روپے جو اگر منتلی دوں گا تو مجھے پتہ نہیں کیا ملے گا کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ آپ کو سٹیٹ فارور ہائر نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ڈاؤٹ ہے نا اس کو یقین نہیں ہے یہاں تو اس کو کوئی ایسا کوئی لنک دکھائیں کوئی ریزلٹ دکھائیں اس کو کوئی جاننے والا آپ کو ریفر کر دے کہ یار اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے تو پھر وہ آپ کو ریفرنس مل جئے پھر آپ کے ساتھ لگ دے دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے دوسری آپ اس کو یہ کہیں کہ تم مجھے کوئی پیسے مات پیپر میں تمہاری چیزیں سیل کروں گا آن لائن جو بھی پراڈکٹ ہے ایک پراڈکٹ لسٹ دے دو مجھے ایک پرائس دے دو جو سیل ہوگی سندر سا کمیشن ڈیسائیڈ کر لو کہ جتنی سیل ہوگی مجھے کمیشن دے دو آئی ڈانٹ ٹھنک کہ اس کو کوئی بھی اس میں پرابلم ہوگی آل ریڈی آئی ایم ڈوئنگ دس وید مینی مینی ہول سیلر اور بڑے آرام اگری ہو جاتے ہیں کہ سکسٹی پرسینٹ جو بھی اس میں پرافٹی بیلٹی ہوگی نا وہ شاب کی پر رکھ لے اور فورٹی پرسینٹ پرافٹی بیلٹی آپ کو وہ دے دے گا ایک پراڈکٹ ہے اس کی کاش سو روپے ہے آپ دو سو کی بیج دیتے ہیں اب اس میں آپ کو بچا سو روپے سو روپے میں ساٹھ روپے رکھ لے گا دکان والا چالیس روپے آپ رکھ لیں کیونکہ اس کا رینٹ بھی ہے بیلٹی کے بیل بھی ہیں اور بھی چیزیں تو محنت کیا آپ نے اس کا کچھ بھی نہیں جاتا ہمارے اردگر دیکھیں ہزاروں شاپس ہیں ہزاروں بزنسز ہیں اور شروع میں آپ اس طرح اس کو ڈراب شپنگ ایک درہ کہہ لیں کہ پراڈکٹ سیل ہوگا اب اس کے بعد اس کو کہیں گے وہ کیش ون ڈیلیوری جو ہے ڈیلیور کر دے گا آپ کی پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا ایک اپنا پیج اپنے نام سے کوئی بھی شاپ اوپن کر لیں اس کو گروہ کریں اس کے بعد کال کو آپ کو اور اچھے سپلائر ملنا شروع ہو جائیں گے اب سو کا پراڈکٹ آتا تھا آپ ہسی روپے والے پہ چلے جنگے ستر پہ والے پہ چلے جنگے اور اس کے بعد ایک لیول آئے گا آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے اس بندے کے پاس آپ ڈریکٹ پراڈکٹ مگو آ لیں گے اپنے کہ یار میں اس سے کیوں لینے جاتا ہوں بار بار میرے جو بک رہے ہیں سو ڈیڑھ سو ہار ہفتے تو میں خود مگو آ لیتا ہوں آپ پیچھے سے سورس کر لیں گے اب وہاں سے سکسٹی پرسینڈ پرافٹی بریٹی آپ نے نکال دی اس بندے کی آپ خود آپ کا ایک کامل سٹور شروع ہو گیا تو آپ نے سٹیپ لینا ہوتا ہے کسی بھی لیول پہ آگے جب تک آپ سوچتے رہیں گے کچھ بندہ آپ کی ہیلپ کرے گا کوئی آپ کو انٹرنشپ دے گا کچھ یہ کرے گا وہ کرے گا ہمارے پاکستان میں ابھی وہاں تک ہم نہیں پہنچیں پاکستان میں ابھی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے سوچل میڈیا مارکٹنگ کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ تو کروا رہی ہیں لیکن وہ بھی پھر ویسے ریفرنسز مانگتی ہیں ویسی جنسز کے ساتھ کام کرتے ہیں نئے بندے کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا آپ کو پہلے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے سیمپل ایس اگر آپ ڈیجیٹل مارکٹر ہیں آپ اپنا پیج نہیں نہیں گروہ کر سکتے اپنے پاس ٹریفک نہیں لے کے آ سکتے تو آپ کسی کا بزنس کیا گروہ کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو پرموٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو فرانٹ پر نہیں لے کے آ رہے تو کوئی آپ سے کیوں مانے بھئی آپ کے پیج کو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آپ کی پیج آپ کی فالوینگ کتنی ہے آپ نے اپنے آپ کو کتنا پرموٹ کی اپنے لئے آپ کیا کر رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو تو ہٹ کروائیں اگر آپ ڈیٹل مارکٹر ہیں میری بات سمجھ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو شکریہ اگر اجازت ہوتا میکنے اگر ایس 정부 مجھے پوچھیں جی کیا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا میں نے جن اداروں میں کام کیا تو جب میں ایٹی مینجر تھا تو میرے پاس انہوں نے کہا کہ آپ ہماری دیجیل جنسی ہے ملتا تھا کہ میں بھی آپ کو کر دوں گا لیکن وہ بڑے 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 برینڈ کی طرف جاتے تھے جب میں دیکھتا ہوں جیسے مکہ ڈائیگنوستک ہے اب یہ بہت بڑا ملتان کے اندر نا ایک سے ڈائیگنوستک کی سروسیز دوں گا میں نے لہور سے جنسی کمپنی کو ہائر کیا پھر اس کے بعد میں نے کیئر کاسمیٹس کیا ہنی لوشن ہے جنسی وہاں کی جب میں ادار ایٹی مینجر تھا تو انہوں نے بھی لہور بیسی کمپنی کو ہائر کیا تو مجھے ایک چیز تو ان کا ایک ورک سٹائل تھا دیفنیٹلی ان کے اندر مطلب ایک سٹینڈر تھا تو کیا ہم وہ سٹینڈر میٹ کر سکتے ہیں جسا مطلب ان کی پوسٹ کرییشن اور ان کا جو گریفیس کا کونٹینڈ جسا گریفیس کا سٹائل ہوتا تھا تو میں نے کافی ان سے چیخوا لیکن میں ابھی بھی پرسپیشنل لیبل پر نہیں کرتا تھا کہ وہ کیس طریقے وہ کہاں سے یہ لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا یہ اس طرح میں سیکھنا چاہ رہا ہوں کھل میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی اور میں انہیں جانتا نہیں کہ مولانا صاحب سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ لگتا ہے دولت جو ہے وہ دوسرے کے پاس زیادہ ہے اور علم میرے پاس زیادہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میرے پاس is more than enough knowledge ہے تو وہاں پہ سمجھ لے ہم ختم ہو جاتے ہیں we don't have enough knowledge knowledge all the time we need to learn the new things ہر ٹائم ہم نے دیکھنا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جنسی وہ ان سے کرواتے ہیں آپ جو اچھے اچھے نام ہیں بڑے برینڈ ہیں آپ ان کو فالو کریں ان کے پاس ان کی پوسٹ دیکھیں کہ وہ کیا لگاتے ہیں کس طرح کا content لگاتے ہیں تو پہلی بات شروع میں میں نے کہی تھی کہ ہمیں marketing نہیں آتی ہم digital marketing کرنا چاہتے ہیں ہمیں business نہیں آتا اور ہم e-commerce کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو marketing سکھیں کہ marketing کے اندر ہوتا ہے content ہم رزانہ ads دیکھتے ہیں جو ٹی وی پہ ads آتی ہیں تو ان ads میں دیکھیں کہ content کیا ہے اگر آپ digital marketer ہیں تو آپ کا کام ویسے ہے digitally ان ads کو promote کرنا تو آپ ایک external بندہ ہائر کر سکتے ہیں فرمیکنگا ad جو ویڈیو ایڈ ہوگی تو آپ ویڈیو ایڈ سپیسلسٹ نہیں ہیں آپ digital marketing کے سپیسلسٹ ہیں کہ آپ نے اس ایڈ کو لوگوں تک کیسے پنچانا اگر آپ خود ایڈ بنانا بیٹھ جائیں گے تو کیا آپ بیسی ایڈ بنا پائیں گے جس طرح کی ایڈ ٹی وی پہ آتی ہے نہیں تو بلکل بھی نہیں میں نے یہ کافی ٹرائے کیا لیکن پھر بھی میرے ہاتھ میں وہ صفائی نہیں آتی وہ professional لے آؤٹ نہیں آتا میں نے بہت ٹرائے کیا اور میں نے سیونٹی پرسٹ اچیف کر لیا تھا لیکن پھر بھی کہیں نا کہیں رائپو گرافی میں ویڈیو میں کلر کمبینیشن میں بہت ڈیفرنس آجاتا ہے بابا جی صوفی برکت علی لدیانوی صاحب کا ایک مقاولہ ہے کہ جو کہتا ہے میں ہر فن مولا ہوں اصل میں وہ کسی بھی فان کا مولا نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو ہر فن مولا مات سمجھیں مائکرو نیچ لیں ایک چیز میں سپیسلائزیشن کریں اسی کو پرموڈ کریں اور باقی ایکسٹرنل اؤٹسورسنگ کریں جس کے لیے دیجٹل مارکٹنگ کر رہے ہیں اس کو یہ مشورہ دیں کہ make a good ad from an ad company then i will grow it digitally i will get the client i will get the traffic اسی طرح گرافک ڈیزائننگ کی جو پوسٹ ہیں آپ کینوہ پہ بیسک لیول کی کر سکتے ہیں لیکن جو ایکسپرٹ گرافک ڈیزائنر ہے جس نے فوٹو شاپ پہ اور لسٹریٹر پہ کام کرنا ہے ویسی نہیں کر سکتے ویڈیو ڈیٹنگ بھی اسی طرح اگر آپ نے سیکھی ہوئی ہے بیسک لیول کی کر لیں گے لیکن آپ ماسٹر لیول کی ایکسپرٹ لیول کی ویڈیو ڈیٹنگ بھی نہیں کر سکیں گے تو جو آپ کا ایک کام ہے اس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں اور باقی ساری چیزیں جو ہیں ساتھ ٹیم کے جھوڑیں ٹیم کے ساتھ جھوڑ کے پھر سٹارٹ میں تو ہو جاتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ گروہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پھر آپ کو اپنا سٹنڈرڈ بھی گروہ کرنا پڑتا ہے پیج کا بھی اور اس کے سارے مٹیریل کا بھی کنٹینٹ کا اور کوئیسٹن ہے جی کسی کا اینی بڈی ایلس مائی کان کر کے پوچھ سکتے ہیں جس نے پوچھنا اگر سوشل میڈیا مارکٹنگ یا کوئی بھی کسی بھی کسی کا اگر کوٹس کرتے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ کمپلسری نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی کام ہے وہ سارا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے تو اس کی ہمیں نیڈ ہوگی تو گرافک ڈیزائننگ یعنی کہ سیکھ لینے چاہیے میرے ساتھ سے آپ کچھ بھی کر رہے ہو اس کی لئے دیکھیں اب بھی تھوڑے دور پہلے یہ ہی بات ہو رہی تھی کہ ایک گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا گرافک ڈیزائننگ کے لیے آپ کو پوری سکیلز لگتی ہیں آپ بیسک لیول کی پوسٹ کینوہ پہ بنا سکتے ہیں کینوہ پہ آپ کو فری اکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے یا پیڈ تھوڑے سے پیسن سے پانچ شیئے ڈالر منسلی اس کی فیس ہے وہ بھی مل جاتا ہے تو آپ کینوہ پہ بہت ساری پوسٹ ریڈی ویڈ ہے وہ آپ بنا لیں گے وہ تو چاہیئے سب کو بیسک لیول کی سارے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ایک بہت خاص پوسٹ بنانی ہے اس طرح کا پوسٹر بنانا ہے جس طرح کے ایک اکسپیرینس گرافک ڈیزائنر کا کام ہے تو تب آپ آؤٹسورسنگ کریں گے آپ ہزار پندرہ سو دو ہزار پیا دیں گے اور وہ بنوائیں گے اور اس کے بعد اوگر لگائیں گے اگر کسی بزنس کا کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ ای نیڈ اس کوالٹی پوسٹر اور اس کوالٹی پوسٹ اس طرح کا مجھے لوگوں آؤٹسورسنگ کر کے مجھے بنوا کے دیں تو ڈونٹ فیل شائے آپ اس میں دیجٹل مارکٹر ہم کیا کہتے ہیں کہ میں دیجٹل مارکٹنگ ہوں شاید یہ میری ڈیوٹی ہے کہ یہ گرافک کا بھی سارا کام میں نے ہی کرنا ہے آپ اس کو سٹارٹ میں یہ چیز ساری کلیر کر دیں گے یہ سارا آپ کو میں ڈیٹیل میں گائیڈ کروں گا انشاءاللہ کہ جو دیجٹل مارکٹر ہوتا اس کی کیا کیا ڈیوٹی ہیں اس نے کیا کام کرنا ہوتا اور کیا نہیں کرنا ہوتا اگر آپ خود سے ایک دیجٹل مارکٹر ویڈیو بنانے شروع کر دے گا ویڈیو میکسنگ شروع کر دے گا تو اس لیول کی ویڈیو میکسنگ نہیں کر پائے گا جس لیول کی چاہیے ہوگی آپ کو کمپیٹیٹر کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے تو آپ نے پہلے تو بزنس کا سائز دیکھنے ایک نئی کمپنی ہے ابھی آپ نے سٹارٹ کی ہے مان لیا سٹارٹ میں آپ خود سے سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب آپ گروہ کر رہے ہیں پھر آپ کے لیول کی کمپنیاں دیکھیں گے آپ کس لیول کی ہیں ان کی ایروٹائزمنٹ کس لیول کی ہے کیا سٹینڈر ہے تو ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی اس سٹینڈر پہ جانا پڑے گا اگر آپ بیسک سٹینڈر پہ رہیں گے تو ان کو کیسے کمپیٹ کریں گے اس چیز کو سمجھیں جی میں اور کوئی جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر میرا question یہ ہے کہ یہاں پہ میں کافی دیر سے یہ چیز سن رہی ہوں سارے کچھ نہ کچھ already پہلے سے کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں سیکھا ہوا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ اب جو new بندہ ہے beginner ہے اس کو ابھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا تو وہ بندہ کیا کرے گا پھر اگر پہلے ہی اتنے hi-fi بندے already join ہیں تو کیا ہم beginners کے لیے بھی zero سے ہوگا معاملہ تاکہ ہم بھی گھر میں رہتے سکے کام دیکھیں یہ beginners کے لیے ہی beginners کے لیے ہی میں zero سے شروع کرتا ہوں beginner سے اور جب بھی میں کوئی بھی شروع کرواتا ہوں میں zero سے شروع کرواتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تار beginners ہی ہوتے ہیں جو لوگ یہ hi-fi ہیں نا یہ انہوں نے آج کا session ہی جوائن کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے آنا ہی نہیں ہے اور سر جو آپ پرشان نہ پرشان نہ سر جو آپ کے یوٹیوب پہ ویڈیو سے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو بھی فالو کریں دیکھیں جنہوں نے جنہوں نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کا ہی کورس کرنا ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میں بیسک سے ہی ان کو ساری چیزیں بتاؤں گا اور جو لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ پورا ایک سنیاریو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیسی ہوتی ہے کون کون سے ویڈ یوز ہوتے ہیں اور ایک ملک ایکسپرٹ لیول پہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ ہے کہ وہ فالو کر سکتے ہیں لیکن خاص کر جو لڑکیوں کو میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ سوچل میڈیا مارکٹنگ کی طرف زیادہ آئیں سوچل میڈیا مارکٹنگ جی جی ایک چھوٹی سی کنشیوزن آئے اس میں اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے ہے تو کس میں مارکٹنگ 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 مجھے نہیں سوچل میڈیا کا دو نہیں یہ پلیٹ فارم پہ ہم ہونے ایڈورٹائزن کرنی دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اس میں ڈیٹیل سے ہم ڈیجٹل مارکٹنگ کس کو کہتے ہیں یہ ڈیجٹل مارکٹنگ جو ہے ہم آن لائن جو بھی میڈیم یوز کرتے ہیں کسی بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے تو اس کو ہم ڈیجٹل مارکٹنگ کہتے ہیں اس میں بہت سارے میڈیم آ جاتے ہیں جس میں ڈیجٹلی پرموٹ کرنے کے لیے آپ کو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم سی ایم ایس جیسے ویب سائٹ آپ نے بنائی ہے وہ آپ کی ایک ویب سائٹ بن گی اس کے بعد پھر آپ نے سی او سرچ انجن اپٹیمائزیشن کرنی ہوتی ہے کہ سرچ انجن پہ کس طرح سے آپ کا پیج اپٹیمائز ہو لوگ جو بھی کی ورڈ سرچ کریں آپ کو ملجئے اس کے بعد سی ایم سرچ انجن مارکٹنگ جو گوگل پہ ہم مارکٹنگ کرتے ہیں پیڈ ایڈ کیسے لگاتے ہیں اسی طرح آپ بلاگنگ کرتے ہیں بلاگ لکھتے ہیں مختلف اس میں پھر آپ افیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں لنکس لگاتے ہیں مختلف طرح کے تو وہ بھی ساری یہ چیزیں جو ہیں یوٹیوب کا چینل بناتے ہیں اس میں ویڈیوز بناتے ہیں اس میں لنک لگاتے ہیں تو آن لائن جو کہ جتنے بھی ویز یوز ہوتے ہیں مارکٹنگ کے لیے اپنے اپنی برینڈنگ کے لیے اپنی پرموشن کے لیے ان سب کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کہ جو بھی ڈیجیٹل وی ہم یوز کرتے ہیں مارکٹنگ that is a ڈیجیٹل مارکٹنگ تو سوشل میڈیا مارکٹنگ میں صرف جو ہمارے سوشل پلیٹ فارمز ہیں نا ان کو ہم لے لیتے ہیں کہ جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر مارکٹنگ کرتے ہیں جو وہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں تو ان کو ہم کہہ لیں گے یہ سوشل میڈیا مارکٹنگ میں آجے گا یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارے کچھ مل کے ہم نے سمجھنے کے بزنس کو پرموڈ کرنا ہوتا ہے اب جو سوشل میڈیا مارکٹر ہے نا اگر وہ کسی ایک بزنس کی سوشل میڈیا مارکٹنگ کر رہا ہے تو وہ بزنس باقی سارے طریقے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسیو بھی یوز کر رہے ہیں اسی ایم بھی یوز کر رہے ہیں بلاگنگ بھی یوز کر رہے ہیں یوٹیوب بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایسے سوشل میڈیا مارکٹر ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ آپ ان کا سوشل میڈیا صرف میننج کریں گے یا پھر آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اپنا سوشل میڈیا میننج کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ ای کامرز آپ کرنا جاتے ہیں انسٹر کے اوپر آپ انسٹر کے اوپر ای کامرز کا سٹور بڑا ایزی لی چلا سکتے ہیں سوشل میڈیا سیکھ کے اور خاص کر لڈکیوں کے پراؤٹکٹ بڑی ہاتھ سیلیں گے اس وقت پاکستان میں کہ آپ اچھے پیسے ہر نہ کر سکتے ہیں کی کیسے کسی کا ہو رہا ہے مجھے تھوڑا سا پرائسنگ کے بارے میں گائیڈ کرے گا کہ ہم پرائسنگ کیسے ڈیفائن کریں تھوڑا سا سلیو دے دیجئے گا کہ پروجیکٹ ہے کہ پرائسنگ پہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ہوتے ہیں وہ کیسے ماکٹ میں جا کے پروجیکٹ آتا ہے اس کی پرائسنگ کیسے دیکھیں پرائسنگ جو ہے اس کی ایک پرائسنگ سٹیٹیجی ہوتی ہے آپ کی پوری کہ اپنے پرائس کیسے بنانی ہے کیسے آپ نے کرنا ہے پرائسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے اپنی سکیلز اور اپنی سروس کوالٹی کی سروس دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کی سکیلز کیا ہیں اپنی سکیلز کے حساب سے آپ نے پرائسنگ دینی ہے ایک بندہ ہے اس کے پاس آلریڈی اچھے پراجیکٹ ہیں ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹو ٹیک مور پراجیکٹ تو زاری بات ہے اس لحاظ سے پرائس لے گا ایک بندے کے پاس جو پراجیکٹ ہے انہی کوئی بھی تو وہ تو کئی دفعہ سٹارٹ میں فری میں بھی پراجیکٹ لینے کے لیے اگری ہو جاتا ہے کہ مجھے صرف ایکسپیریئنس ہی مل جئے سٹارٹ میں آپ پرائسنگ جیسے میں نے بتا ہے اپنی سکیلز اور اس کے بعد اپنا سرویس کوالٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈسائیڈ کرنا ہے کتنی رکھنی ہے یہ آپ فائیور آپ ورک پہ اپنی سکیلز کے بارے میں ڈالیں لکھ کے دیکھیں وہاں پہ کیا پرائس آتی ہے اور اس کے بعد مزید آپ نے چیک کرنا ہے تو جو سیمیلر فیلڈ کے لوگ ہیں آپ ان سے چیک کر لیں ان کو میسیج کریں کہ یہ میں نے آپ سے سرویس لینی ہے ان سے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ پرائس دے کے آپ کو پورا ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ بیسیکلی کیا پرائس لیکن جو میں رکمنڈ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ منیمم منیمم فائیو ڈالر سے آپ سٹارٹ کریں فائیو ڈالر پار آر سے اور آورلی زیادہ تر کوشش کریں بندے کو آورلی لے کے ہیں منتھلی فکس کی طرح مت چاہیں پاکستان سے اگر آپ نے کسی کے لیے کام کرنا ہے تو وہ پندرہ سے بیس ہزار رپیہ آپ فیکس کر سکتے ہیں پاکستان کیونکہ ابھی لوگوں کا کام نہیں ہوتا تو اتنا افورڈیبل سٹارٹ میں آپ کر سکتے ہیں سیم ٹائم پہ آپ تین چار پانچ بزنسز کو مینج کر سکتے ہیں سوچل میڈیا تین چار پانچ بزنسز کا تو آپ پندرہ ہزار بیس ہزار رپیہ ایک بزنس کو چارج کر سکتے ہیں عام شاپ پہ بھی چھوٹا تھا بھی کوئی بندہ رکھا ہوا ہونا تو وہ شاپ والا پندرہ سے بیس ہزار رپیہ اس کو دیتے ہی دیتا ہے تو آپ جب اس کو ایڈوانٹیج بتائیں گے کہ سوچل میڈیا کے کیا ایڈوانٹیج ہے کتنا ضروری ہے آپ کے بزنس کے لیے اور کتنی گروس دیکھا آپ کو تو وہ بزنس مین ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہائر کرے گا ہم اصل میں ان کو ایڈوانٹیج سمجھا نہیں پاتے کہ ایڈوانٹیج کیا ہوگا آپ کے بزنس کو اور لانگ ٹرم میں اس کا کیا بینیفٹ آپ حاصل کریں گے تو پندرہ بیس ہزار رپیہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا بزنس مین کے لیے مارکٹنگ پہ لگانا لیکن ہم لوگ یہ لگاتے صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ہم تو ایک دفعہ شعب کے باہر جو بورڈ لگواتے ہیں اپنے نام کا نا ساری زندگی دکان ختم ہو جاتی ہے وہ ہی بورڈ رہتا ہے اس بورڈ کو بھی نیا نہیں لگواتے کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا مارکٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے مارکٹنگ کتنی ضروری ہے بزنس کے لیے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے کروڑوں میں پرافٹ ہیں وہ بھی اپنی مارکٹنگ نہیں چھوڑتی وہ بھی اربون روپیہ مارکٹنگ پہ لگاتی ہیں تو مارکٹنگ کی امپورٹنس سمجھنی بہت ضروری ہے پرائز کا جی ہو گیا جی کلیر آپ کو جی سر ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا مارکٹنگ سکھی تو مجھے یہ پلیٹ پارمز اور ٹولز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان کو آپ خود ہی بھی لرن کر کے کر سکتے لیکن جو سٹیٹیجی میکنگ ہوتی ہے نا وہ اصل بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیسی سٹیٹیجی بنا کے دینی ہے اپنے اس کو جاں سے بکتے ہیں کوئی بھی آپ کا سوچل میڈیا کی سٹیٹیجی کیسے بنانی ہے آپ نے سوچل میڈیا مارکٹنگ سٹیٹیجی یہ سر اس کے ساتھ ایک اور پلس سوال ہے تو جب میری فیسٹا کنسلٹنٹ پہ جوب ہوئی تھی ایجے انٹرل پہ ٹوئنٹی فائیف کے پر منت مجھے دے رہے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی چار پانچ ڈومینز کی نا پیجز دے رہے ہیں اس میں ایک واتل تھا اور ایک کاؤسمیٹک سے ریلی وینٹ تھا تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو یار ہم نے سپینڈنگ نہیں کرنی آپ اورگینک ریش لیکن آئے اورگینک ریش کو کروائیں تو اس وقت تو میں نے فیک آئی ڈیز بنائی اس میں نے فیس بک کی اور اس کو گروپ میں شیئر کیا ان کو میں نے سٹیٹس دے دیا اور وہ سیٹسفائے ہو گے میرے سے لیکن اب فیس بک کا الگوریتم دے بائی ڈیز ٹکٹ ہوتا جا رہا ہے وہ جتنے بھی شیئرنگ ہوتی جا رہی ہے شیئرنگ آپ کرتے ہیں مجھے گروپ پوسٹنگ اور دوسرا انبوکسنگ جتنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں تو بجے بجے سیف سٹیٹیجی بتائیں کہ اگر ارگینک ریش لینے جس کو فیس بک کا مطلب لیمٹ کر کے آپ کی آئی ڈیز بھی نہیں کلوز ہوتی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ نے ارگینک ریچ لینی ہے تو پھر آپ کو یو شوڈ گیو سامسنگ ٹو آرڈینس کہ آپ نے ان کو کچھ دیں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے نا ویٹس یو کین گیو دیم تھری ٹائپ کا کنٹینٹ ہم دیتے ہیں دہ فرسٹ ٹائپ ایز انفرمیشنل کنٹینٹ سیکنڈ ٹائپ ایز ایجوکیشنل کنٹینٹ اور تھرڈ ایز فنی کنٹینٹ انٹرٹیننگ کنٹینٹ تو آپ نے جو پیج پہ ریچ لے کیا نہیں ہے تو آپ کا کنٹینٹ اتنا پاور فور ہونا چاہیے کہ یا تو آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو یا انٹرٹین کریں یا انفرمیشن دیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو ان تینوں کو جب آپ لے کے جائیں گے تو آپ کا کنٹینٹ جو ہوگا وہ پھر اتنا پاور فور ہونا چاہیے کہ وہ آرگینک آپ کو ریچ لے اگر آپ کے کنٹینٹ میں پاور نہیں ہے تو آرگینک ریچ is a very difficult job جی صرف یہ بہت ٹاف ہے اس کے لئے میں نے ویرچولائزیشن بھی کیا لی تھی شروع جس میں فیس بک آپ کا آئی ڈی یا آئی پی کو بین نہ کریں لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ کے آپ کو بین تارید دیتے ہیں اور آج کل تو بہت مشکل ہو گیا دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں جس شروع میں کہ آپ ایک دو تین بندے تو ہائر کر لیتے ہیں جن کو آپ پچیس پچیس ہزار آپ نے بتایا پچیس ہزار ویجت بھی دیتے ہیں تو ہم پانچ ہزار پیا جو ہے پیڈ مارکٹنگ پر نہیں لگانا چاہتے بندے کو پچیس ہزار دے دیں گے بلکل میں بھی یہی ان کے ساتھ یہی بات کرتا تھا کہ صرف آپ مجھے صرف ایک ہزار پی دیں میں آپ کی ہزار پی کی ریچ وہ چلا دیتا ہوں کمپین جنسی آپ وہ ہیں ہم جو ریجن ہوتا ہے اس کو وہ نیرو نہیں کرتے تو جتنے بھی آسمیں گے لائیس آ جائیں گے ریچ بڑھ جائیں گے لیکن وہ نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرگانک ہی چاہیے آپ ہمیں لیتے ہیں بس ہمارے کلائنٹس کچھ ایسے ہمیں ملتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیک کرنا بہتر سمجھے گے بجائے اس کے کہ ہم پلیٹ فارمز کو پیک کریں دیکھیں یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ مزاق دور پہ آپ کنٹینٹ بڑا اچھا پروڈیوز کر رہے ہیں آپ کے پاس ریچ ہی نہیں ہے سٹارٹ میں آپ کا کنٹینٹ بھی وہاں پہ کیا کرے گا اگر ریچ ہی نہیں مل رہی تو پھر اس کو آپ اگر کنٹینٹ آپ کا اچھا ہے ویڈیوز ہیں اس کے بعد اور بھی آپ کے فالورز اتنے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے پیج سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو سٹارٹ میں اگر آپ تھوڑے سے انویسٹ کر دیں گے تو یو کین گروہ ویری فاسٹ تو یہ پیٹ جی ساتھ میں آپ کو بجٹ رکھنا چاہیے ڈیفنیٹلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں بے شک ہنڈرڈ روپیز ڈے رکھیں ٹھیک ہے جی ختم کرتے ہیں جی پھر یہ سیشن کوئی کوئیسٹن کسی کا رہ گئے تو پوچھ لیں جی کافی لمبا ہوگئے سیشن ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کال پھر ہمارے جی ہوگی کلاس رات کو دس سے گیارہ بجے سوچل میڈیا مارکٹنگ اینڈ ای کامرس اس میں پھر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے جی گائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اوکی جی سب لوگ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ